اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پڑے گا وہ ہرگز جہنم کی آگ میں داخل نہیں ہوگا یہ بشارت ہے خوشکبری ہے نماز عصر پڑھنے والے کے لئے کچھ حدیث آتی ہیں سنن نسائی میں حدیث نمبر 475 جس میں ایک دن ایک شخص فرماتا ہے کہ ایک دن ہم بریدہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا نماز زلدی پڑھو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اثر کی نماز چھوڑ دی یا چھوڑی اس کا مر رائے گاں گیا تو یہ زخت وعید کی گئی ہے نماز عصر چھوڑنے والوں کے لئے پھر ایک اور یہ ساتھی ہے سنن نسائی میں ہی اور اس سے آگے 479 ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرماتے سنا جس کی اثر کی نماز ہوتا جائے ہویا اس کا گھر بالڈٹ گیا تو اتنی فضیلت بھی آئی ہے اور اس کی حکم بھی بہت آیا اور وعید بھی بہت آئی ہے اس کی ہم نیکسٹ جو خول کر کے بھی نماز فجر کی بیان کی نماز عصر کی بیان کی اور نماز عشاء کی بیان کی تاکہ اس لئے کہ ہر نماز کی پوری ببندی کی جائے اللہ ہم سب کو عمل کی تفیق عطا فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ